اور جی آپ کا نام کیا ہے؟ گلام علی گلام علی جی بٹھ 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 گلام علی آپ کا شاد ہے؟ ہمارا نام ہے اسمت اللہ اسمت اللہ ہاں مطلب یہ درگاہ کے بارے میں کچھ بتائیں گے؟ کاب اب کیا درگاہ میں کیا بابک اس میں کیا کیا لوگ آتے ہیں کیا مرادے پاتے ہیں؟ جو آتا ہے سب مرادے پاتے ہیں اچھا آپ لوگ چاہے امیر ہو چاہے گریب ہو چاہے سرابی ہو چاہے ڈکائت ہو چاہے مولانا ہو اچھا تو آپ لوگ کا کام یہاں کیا ہے؟ ہمارا لوگ کا کام ہے خادم ہے مجاور ہے گلامی میں رہتے ہیں اور یہ جیسا مطلب یہ پیسے اس کے کیا مطلب مینٹیننس میں لگاتے ہیں؟ ہاں اسی میں مطلب یہاں کے درگاہ درگاہ کو اس میں خرچہ ہوتا ہے؟ جی 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 درگاہ میں بجلی کا ہے پانی کا ہے بنے بگڑے یہ اور مکنمہ چلا تھے کا نا اچھا تو آپ لوگ جو ہے یہاں کیا آپ خانتیاں دیتے ہیں؟ جی جی خانتیاں آپ لوگ دیتے ہیں؟ ہاں خانتیاں دیتے ہیں؟ مطلب اسلام کو اس میں تو آپ کو جانکاری ہوگی کافی؟ ہاں پتری mocksayنا اسلام کے جانکاری میں تو آپ لوگوں کو ہوگی نا؟ ہاں اچھا اچھا تو مطلب جیسے آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ جی سانہ پڑھ کے بتائیں گے؟ جی آپ پہلے بتائیں آپ بتائیں پہلے آپ سانہ پڑھیں؟ سبھانے کاللہمہ پڑھئیے نا کہا پڑھئی آپ فاتھیا دیتے ہیں نا یہاں سبھانے کاللہمہ پڑھئیے جو نماز میں پڑھے جاتی پہلے یہ بیٹ کے بیٹ کیا رہا ہم سے پڑھئیے بتائیے چکر آ رہا چکر آ رہا اچھل پوچھو ہم مریض پر ہوکے ہوا ہم مریض اب اتنا بول دیئے ہیں تو مطلب یہ بات کرنے میں آپ کو چکر آتا فاتھیا کسے دیتے ہوں گے آپ ہاتھیا یہ لوگ دیتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں ہم ہوں مطلب یہاں کیا آپ پیسہ سمیٹھتے ہیں صرف ہاں پیسہ سمیٹھتے ہیں یہ کام کے لئے آپ رہتے ہیں مطلب تو آپ ہاتھیا نہیں دیتے ہیں کیا نہیں دیتی بھائیہ کبھو کبھو دیتی تو مطلب آپ کو نماز پیسانہ تو آنا چاہیے نا تو پڑھ کے بتائیے نا پہلا کلمہ پڑھئیے بھائیہ لکھو چاہیے چکر ابھی نمبر ابھی نمبر تو بھائی جرد ابھی نمبر چلیتی ہمبر تو ابھی روپنا ہے ابھی کچھ نہیں ہونا ابھی سبر کرو بتائیے آپ مسلمان ہیں مسلمان ہیں کلمہ پڑھ کے بتاؤ نماز پڑھتے ہیں آپ سنہ پڑھ کے بتاؤ سنہ میں نہیں آتی یہاں کیا کرتے ہو تو پھول چڑھانے کی